جی تو آج ہے شادی کا فنکشن تو سارے کام جو ہیں بس جلدی جلدی نمیڑ لیتے ہیں چیزیں میں نے رات کو سب سیٹ کر لیتی یہ میں نے ایکسٹنشنز رکھ لی ہیں یہ میرے جوتے یہ رہا میرا ہینڈ بیگ اور جلری وغیرہ تو لینز میں نے لگا لی ہیں ساتھ میں نے کٹ رکھ لی اگر ہوتا ہے نا ایریٹیٹ ہوئی رہا کریں تو چلو بھی بندہ اتار لے یہ میں نے ایک ہی بیگ بنا لیا ہے اسی میں ہم سب کچھ کرتے ہیں پیک اور چلو بھئی تھیلہ تیار ہو گیا یہ ہو گیا ہمارا ایک بیگ ریڈی اس میں میرے جوتے اور جلری اور کلاچ وغیرہ آ گیا اس کے علاوہ یہ میرا ڈریس اور یہ دھولے کی بینڈ کا ڈریس اور یہاں پہ میں نے بچوں کے کپڑے بھی ریڈی کر دیا کیونکہ میں تو بھی پولر سے لی جاؤں گی پھر پیچھے میں نے کہا میں یہ خود ہی تیار ہو کے آ جائیں گے تو یہ ہے حسان کا پنچرٹ اور یہ یہ والی ہے ازان کی ساتھ اس کے گئے والی پینٹ اور یہ ہے لیزے کا بیبے اور انہوں نے بیگ بھی نہ سپیشل میچ کی ہے اپنے ساتھ یہ اس کی پینٹ ہے اور یہ لیزے کی شرٹ ہے کافی سمپل سی ہے لیکن اچھی لگے گی کیونکہ کال کا لیزے کا تھوڑا فینسی ہے پیچھے یہ بھالوسہ بناوا ہے کارٹون اور یہ اس طرح سے پلین اس کی شرٹ ہے لیزو کی اور ساتھ ہے جی یہ اس کی پینٹ بیل بوٹم ٹائپ بنی ہوئی ہے تو اچھی لگے گی یہ ہوگی جلیزے کی پینٹ ان کے بھی کپڑے میں نے ریڈی کر دی ہیں سلمان کے بھی کپڑے ریڈی کر دی ہیں ان کے شوز بھی میں نے یہاں پہ ریڈی کر کے رکھ دی ہیں اور جی اب میں نکل چکی تھی پولر کے لیے اور آج تو اتنا زبردست موسم ہوا ہے بارش ہو رہی ہے اور راستے میں سے میں نے جو ہے وہ گجرے لینی ہے پہلے مجھے میرے مائنڈ میں تھا کہ میں نے نا پرلز والے کڑے لین اور وہ اید کی تیاریوں میں نہ میں بھول گئی اور جا میں مارکٹ میں گئی تو سب اینڈ ہو چکا تھا تو بھی میں پولر آ چکی تھی میک اپ ہوتا ہے جی ہمارا سٹارٹ تو یہاں پہ جی ہمارا میک اپ ہو گیا سٹارٹ یہ تھی میری کمپلیٹ لوک ابھی جولری ویرا میں نے نہیں پہنی ہیر سٹائل بن گیا تھا میک اپ ہو گیا تھا میں نے ابھی فائنل تیار ہو کے بھی میں آپ کو لوگ دکھاتی ہیں جولری ویرا ویر کر کے تو یہ جو سینون ہے لش یہ کمرشل مارکٹ میں ہے اور باقی میں نے ان کی کافی سروس جب یہ بلکل نیو اوپن ہوا تھا نا یا تین چار سال پہلے تب سے میں ان کے کسٹم ہوں بلکہ میرے حال میں زیادہ ہی ہو گیا اس کو دو بھئی یہ تھی ہماری کمپلیٹ لوک یا پہ میں نے جولری ویرا بھی ساری پہن لی تھی اور میک اپ جو ہے یہ سوفٹ میک اپ جو ہے نا ان کا وہ میں نے کروایا تھا پارٹی میک اپ پارٹی میک اپ بھی ان کے تین چار قسم کے تھے فائف تھاؤزنڈ سے اس کی سٹارٹن تھی اور ٹین تھاؤزنڈ تک ان کے پارٹی میک اپ سے باقی برائ ایڈلز جو ہے وہ ظاہر ہے ڈیفرنٹ چارجز ہوتے ہیں سینئر میک اپارٹی سے کروانا ہے جونئر سے کروانا ہے اس کے لحاظ سے ہی چارجز ہوتے ہیں اور یہ جو ڈریس ہے یہ میں نے خود سارا سٹیچ کروایا خود ڈیزائن کروایا یہ میں نے دیکھا تھا انسٹیگرام پہ راس نام سے ایک پیج ہے آر اے ایس تو انہوں نے یہ لگایا تھا انہوں نے ففٹی فائف تھاؤزنڈ کا وہ یہ سیل کر رہے تھے جسٹ اس کے بازوں پہ نا صرف ایمبرویڈری ہوئی تھی تو میں نے یہ آسیم جوفا کی ایمبرویڈریڈ پیچ لگوا لیے تھے اس پر پاکیس ہیں وہی لوگ تھی سارے ڈریس کی بس یہاں سے تیار شہر ہو گیا ہم گھر گئے گھر جا کے ہم نے بچوں کو تیار کرنا تھا تو بچے بھی آلموسٹ جو ہیں وہ تیار شہر ہو گئے تھے یہ چھوٹا ایک سر والا تیار ہوا ہے ایک ایک گود میں اٹھا گے پہ رہے تھے یہاں پہ لیزہ ویرا بینہ آگئے تھے میں جو ہے پہلے چلی گئی تھی گھر اور لیزہ بچے اور سلمان جو ہے نا وہ بات میں آئے تھے سیرہ بندی کے ٹائم تو ابھی یہاں پہ سیرہ بندی ویرا جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی تھی بہت سیمپل سی شادی تھی کیونکہ جدونہ صاحب تھے نا وہ عمرہ کر کے آئے ہوئے تھے تو مہندی ویرا انہوں نے سختی سامنا کیا تھا بھی مہندی ویرا نہیں کرنی اور ابھی جو ہے بس برات کیل کے نکر رہے تھے گھر سے موسیقی 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 برات کا ویلوگ جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا بھی جو ہے یہ جتنا مہنگا پارٹی میک اپ وغیرہ کروایا تھا اس کو صاف کرنے میں بڑا دل دکتا ہے تو خیر صاف تو کرنا تھا تو انشاءاللہ ملوں گے کوئر نئے ویلوگ کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ